تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے پچھلے درست میں جو گفتگو چاد رہی تھی یہ اسی کا آگے سلسلہ ہے دس مخلص مسلمان مومن صحابہ کرام جو غزوہ تبوغ سے پیچھے رہ گئی اور اس میں شرکت نہیں کی اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد منافقین کی تھی جنہوں نے جوٹھی قسمیں اٹھا کر جنہوں نے جوٹھے عذر بیان کر کے اپنی جان چھڑوائی لیکن یہ جو دس مخلص صحابہ کرام تھے ان میں سے ساتھ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں مختلف ستونوں سے باندھ لیا اور یہ بات کہی کہ جب تک خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نہیں کھولیں گے ہم ایسے ہی بندے رہیں گے نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوغ سے واپس ہوئے تو آپ نے یہ منظر دیکھا تو پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ان لوگوں نے بطور سزا اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا ہے اور یہ بات کہی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے ہم ایسے ہی بندے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جب تک اللہ بھی مجھے حکم نہیں فرمائے گا اور اللہ کی طرف سے جب تک توبہ کا اعلان نہیں ہوگا میں بھی ان کو نہیں کھول سکوں گا پھر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ کا اعلان ہو گیا اور ان میں جو مشہور صحابی تھے وہ حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب ان کی توبہ قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش مخفت کا اعلان فرما دیا تو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اپنے مال کو جس کی فساد کی وجہ سے وہ غزبہ تبوگ سے پیچھے رہ گئے تھے اللہ کی راہ میں خرچ کریں صدقہ دیں جب یہ اپنا وہ مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے قبول فرمانے سے انکار کر دیا کہا مجھے اللہ کی طرف سے بھی کوئی حکم نہیں ہے کہ تمہاری طرح تو طرف سے دیا جانے والا صدقے کا مال قبول کیا جائے یا نہیں پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا خُز من اموالہم صدقہ کہ آپ ان سے ان کے مالوں کا صدقہ لے لیجئے یہ اجازت تھی اور آپ ان کے لئے دعا بھی کریں بے شک آپ کی دعا ان کو سکون اور راحت پہنچائے گی آگے اللہ رب العظر فرمارے ہیں کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان اور یقین میں مخلص ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ کی طرف سچے دل کے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ یقینی طور پر ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اسی بات کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں اور پھر فرمایا وَاَا خُدُص صدقات اور آپ ان سے صدقات لے لیں وصول کر لیں یہ جو کچھ بھی لے کے آئے ہیں صدقہ خیرات اب آپ کا بنتہ ہے کہ آپ ان سے لے لیں وَأَنَّ اللَّهَ هُوَا تَبَّبُ الرَّحِيمِ اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور آگے اللہ رب العزت ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں اس توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ بالکل ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے بلکہ ان کے عامال پر بعد میں بھی نظر رکھی جائے گی کوئی بھی ہو اگر خاص ان ساتھ کے بارے میں ہو تب بھی بات درست ہے اور عمومی ہو تو تب تو زیادہ درست ہے صرف توبہ کر لینے سے بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ بعد میں بھی بندے کو اپنے عامال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کیا وہ دوبارہ تو گناہوں میں ملوث نہیں ہو گیا اور اگر ایسا ہے تو بار بار اللہ سے استغفار کرتا رہے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتا رہے اور اسی پر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اور کہہ دیں کہ کام کیے جاؤ یعنی کہ اپنے اچھے عامال کیے جاؤ پس اللہ انکریر تمہارے عامال کو دیکھ لے گا کہ تم نے توبہ جو کی ہے کیا واقعی تمہاری توبہ تمہارے اچھے عمل کو تمہاری توبہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ بس توبہ کر لی تو پھر لگ گئے برے کاموں میں بلکہ اللہ دیکھ لے گا وَرَسُولُهُ اور نبی علیہ السلام بھی دیکھتے رہیں گے کہ تمہارا اس کے بعد کیا عمل ہے وَالْمُومِنُونَ اور مسلمان بھی دیکھتے رہیں گے کہ واقعی تمہاری توبہ کے بعد تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے کہ نہیں اور پھر ارشاد ہوا اللہ رب نے فرمایا وَسَتُرَدُّونَ عِلَى عَالِمِ لَغَيْبِ وَالشَّحَادَتِ اور آن قریب تم غائب اور حاضر کی جانے کی طرف لٹائے جاؤ گے مطلب ہے اس سے قیامت کا دن جس دن ہر غیب اور ہر حاضر چیز یہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی کام چھپکے کیا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے واضح ہو جائے گی اور کوئی کام اگر وہ اللہ اعلان کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے آشکار ہو جائے گی فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور پھر تمہیں وہ بتا دی جائے گی جو تم عمل کرتے رہے یہ تھی ان سات لوگوں کی بات اب ان دس میں سے جو تین تھے جن کا بقائدہ تذکرہ یہ آگے جا کر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آیت نمبر ایک سو ستنہ اور اٹھارہ میں یہاں پر اشارتاً اللہ نے ان تین کا تذکرہ فرمایا وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے ابھی ان کے بارے میں ان تین لوگوں کے بارے میں حضرتِ قاب بن مالک حضرتِ حلال بن امیہ اور حضرتِ مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم اجمائیں ان کے بارے میں ابھی توبہ کا معاملہ رکا ہوا ہے اور ان کا معاملہ جو ہوا اس میں انشاءاللہ بعد میں اس کا تذکرہ آئے گا اللہ نے اشارتاً فرما دیا پہلے درجے میں منافقین آئے چھوڑ چھوڑ بولا جان چھڑوالی دوسرے درجے میں مخلص مومنین ساتھ جو نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھیا ان کا فیصلہ ہو گیا اب رہ گئے پیچھے تین جن کے میں نے ابھی نام آپ کو بتائے ان کا فیصلہ بعد میں وہ لمبی ایک حدیث ہے انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کا تذکرہ آئے گا وَآخَرُونَ مُعْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ اور دوسرے کچھ لوگ ہیں جو ابھی ان کا حکم اللہ کے حکم پر موقوف ہے اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ اب ان کا کیا یا ان کو عذاب دیا جائے گا ان کو صدا دی جائے گی یا ان کو ماف کر دیا جائے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں یہاں تک ایک بات ختم ہوئی آگے اللہ رب العزت ایک نیا مضمون شروع کر رہے ہیں اس کی تمہید میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو آمر اور یہ پہلے یہودی تھا اس نے یہودیت چھوڑی اور عیسائی ہو گیا اور یہ مدینہ میں رہنے والے افراد میں ایک معزز شخص سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس کی بات کی طرف توجہ بھی کرتے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس کو بھی اسلام کی دعوت دی اس نے قبول نہیں کیا بلکہ اس نے ایک سوال کیا کہ آپ کس دین پہ ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دین حنیف پر دین حنیف سے مراد ملدت ابراہیمی پر اس نے کہا میں بھی دین حنیف پہ ہوں میں کونسا اس سے پھیرا ہوں اس نے ایمان قبول نہیں کیا بلکہ اپنے بغض اناد اور حسد کی آگ میں اس طرح جلتا رہا غزوہ بدر غزوہ اوحد غزوہ خندق غزوہ ہنین طبوک تک یہ شخص مسلمانوں کے خلاف سالشوں میں مصنوف رہا اور یہی وہ شخص ہے اگر آپ صیحت و نبی کا مطالعہ کریں تو اس شخص نے غزوہ اوحد میں کچھ ایسے گڑے کھوتے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے اور انہی گڑوں میں بھی سارا کیا درہ تھا اور یہ غزوہ خندق میں بھی اس نے کافروں کے لئے کچھ نہ کچھ کارنامہ سر انجام دیا حتیٰ کہ یہ تنگ آ کر مدینہ چھوڑ کر چلا گیا روم اور اس نے جاتے ہوئے کہا دیکھو میں اب جا کر رومی لشکر کو کس طرح تمہارے مقابلے میں تیار کرتا ہو تو اس نے وہاں پر کچھ ساز باز کر کے ان رومیوں کو تیار کیا کہ وہ تو اب تمہاری طرح بھی آنے والے ہیں وہ اسی حدثے کی باعث غزوہ تبوک تبوک کے مقام تک پہنچے تھے اس نے دوسرا ایک اور کام کیا اس نے جو منافقین تھے ان کو اس بات پہ عبارہ اس بات پر تیار کیا کہ تم اپنے لئے ایک الگ مسجد بنا دو مقصد کیا تھا کہ وہ مسجد ہوگی وہاں پر جو لوگ نماز پڑھنے آئیں گے یہ ابو عامر ان کو گمراہ کرے گا مسلمانوں کے بارے میں شکور کو شمہات پیدا کرے گا اور اس نے بہانہ یہ بنایا کہ فلام مسجد دو ہی مسجد ہیں اس وقت ایک مسجد قبا تھی اور ایک مسجد نبوی تھی وہ دور پڑتی ہے اندیر سویر میں بارش وغیرہ میں تو اس مسجد میں بعض اوقات پہنچنا مشکل ہوتا ہے تو ایسے کرو ایک الگ سے اپنی مسجد بنا دو تو لوگوں نے مسجد ایک تعمیر کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان لوگوں نے ارز کیا کہ آپ وہاں پر آ کر افتتا کر دیں وہاں پر آ کر برکت کے طور پر نماز پڑھ دیں یا پڑھا دیں پھر ہم اپنا سلسلہ شروع کر دیں گے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا بھی ابھی تو غزوہ تبوگ کی تیاری ہے جب غزوہ تبوگ سے ہم واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم وہاں پر نماز ادا کرنیں گے نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوگ سے واپس آ رہے تھے ابھی مدینہ طیبہ نہیں پہنچے تھے اللہ رب العزت نے اس مسجد زرار کے فساد کے بارے میں متنبع فرما دیا یہ کسی کا تذکرہ ہے ان آیات میں وَاللَّذِينَ تَخَذُوا مَسْجِدًا زرارم وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد زرار کس لیے کفر کے لیے اور مومنین کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے اگلی بات وَإِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور یہ ٹھکانہ تھا اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے لڑتا رہا مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے اور وہ کون شخص تھا ابو آمیر اللہ نے اس کے بارے اس کا تذکرہ فرمارے وَإِرْسَادًا یہ تو اس کا ٹھکانہ گاہ تھی کو گمراہ کرنے کا بندوبست کر رہا تھا اب منافقین کیا کر رہے تھے وَلَا يَحْلِ فُنَّ اور وہ قسمیں اٹھا رہے تھے منافقین آکے نبی رسول اللہ قسمیں اٹھا رہے تھے کہ ہم نے یہ مسجد صرف نیکی کے لیے بنائی ہے اِنْ عَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَا کہ ہمارا سوائے بلائی کے کوئی ارادہ نہیں ہے یہ مسجد بنی مسلمانوں کے درمیان تفریق کے لیے اور کفر کے لیے ایک دوسری وجہ مسجد بنائی گئی مسجد زرار مقصد کیا ہے اس بندے کو ٹھکانہ دینا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے اس سے پہلے ہی لڑ رہا ہے فساد پیدا کر رہا ہے تیسرا یہ اللہ کے نبی کے پاس آکے قسمیں اٹھا رہے ہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں اور جوٹھی قسمیں ہیں بلائی کے لعبہ اللہ کیا فرماتا ہے واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لا قاذبون بے شک و منافق جوٹے لا تکم فیہی آبادہ اب نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہیں ہوں گے یعنی آپ وہاں پہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے کہاں پڑھیں گے لا مسجد اسس علت تقوی تقو مفی اور ایسی مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے پہلے دن سے وہ زیادہ وہ حق رکھتی ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے اس میں کھڑا ہوا جائے اب اس سے مراد مسجد کوہ بھی ہے اور مسجد نبوی ہے کیونکہ ان دونوں مسجدوں کی بنیاد تقوی پہ تھی ان دونوں مسجدوں کی بنیاد اخلاص پہ تھی جبکہ جو مسجد شیطانیت کے لیے تعمیر کی وہ مسجدیں زرار تھی اس کی بنیاد تقوی پہ نہیں تھی فساد لڑائی اور جگڑے پہ تھی اللہ یہ حکم فرما رہے ہیں آپ نے اس مسجد میں کبھی بھی نماز ادا نہیں کرنی بلکہ اس مسجد وہ زیادہ حق دار ہے مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ ہے جس کی بنیادوں میں اللہ کا خوف اور خشیت الہی ہے تو پھر اللہ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں فیہی رجال کہ یہ جو مسجد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں کہ ان کا مقصد ہے وہاں پر پاکیزہ رہنا چاہے وہ پاکیز کی ظاہری اعتبار سے ہو اور جاہے وہ پاکیزگی باطنی اعتبار سے ہو واللہ ہو یحب المتحرین اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے پھر اللہ مزید وضاحت میں فرما رہے ہیں کیا وہ مسجد جس کی بنیاد جس کی تعمید تقوی پر ہے اللہ کی طرف سے اور جس کی بنیاد میں اللہ کی رضا ہے خیر بہتر ہے اس مسجد کے مقابلے میں ہم مسجد تو کہہ رہے ہیں کہنا پڑے گا کونٹیوں کے اللہ نے بھی کہہ دیا یعنی وہ انہوں نے جو امارت تعمیر کی ہے کیا جس کی بنیاد کس پہ ہے اللہ شفا جروفن حارن جس کی بنیاد ہے ایک گڑے کے کنارے پر ہے ایک کھائی کے کنارے پر رکھی گئی ہے فن حاربی فی نار جہنمہ جو دوزخ کی آگ میں گر جائے گی یعنی اس تعمیر کا اس امارت کا سوائے جہنم میں گر جانے کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے واللہ لا یهد القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم قوم کو راہ نہیں دکھاتا ہدایت نہیں دیتا اور پھر اللہ ان کی ہدایت نہ آنے پر ایک اگری آیت فرما رہے ہیں اور ہمیشہ جو انہوں نے امارت بنائی ہے ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اللہ نے اس امارت کے بنانے کو جس کو انہوں نے محسد زرار کا نام دیا اس امارت کو کھڑا کرنے پر اب اللہ کے نبی نے فوری طور پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ایک روایت میں دو صحابہ کو ایک روایت میں چار صحابہ کو بیجا کہ اس کو جا کے گرا کے آؤ اور اس کو آگ لگا کے آؤ تو وہ منحدم کر دی گئی امارت اس کو آگ لگا دی گئی اب جب وہ گر گئی اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بات کھٹکتی رہے گی اور ان کے لیے آر اور شرمندگی کا باعث بنی رہے گی کہ ہم نے ایک امارت تعمیر کی تھی اور نبی علیہ صلی اللہ وآلہ اور مسلمانوں پر اس کا فساد ظاہر ہو گیا وہ بات ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی کب تک یہاں تک کہ ان کے دل ٹکرے ٹکرے ہو جائیں مطلب کیا کہ ان کو موت آ جائیں واللہ علیم حکیم یہ جو ان کی بات کا دل میں کھٹکنا ہے موت تک یہ بھی دنیا میں منافقین کی سزا ہے یہ بھی دنیا میں منافقین آخر میں جو ہونا ہے وہ دولا معاملہ ہے لیکن دنیا میں ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ ان کے دل میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کی موت واقعہ ہو جائے واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالی جاننے والے اور حکمت والے ہیں تو آج ایک مسجد زرار کا تذکرہ ہوا اور اس سے پہلے مغلس مومنین کی توبہ کا اور تین جو رہ گئے ان کا تذکرہ آیت نمبر 117 اور 18 میں انشاء دا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق نصیف فرمائے وآخر تاوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلاة مولا رسول کریم لبانا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنتا انعذاب اللہ ربانا لاتوزع قلوب مانا باز حدیت اللہ حبل لانا ملتن رحمہ انکان تلوحہ یار رب العالمین ہر قسم کے سیدہ کو شفعاتا فرما یار رب العالمین جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی بخشش فرما مغفت فرما آخرت کی منازل کو آسان فرما ربانا تقبل منا انکان تصمیل علیم وطبع علی انکان تتو ورحیم وصلاة اللہ تعالی محمد وآلی وآلی وآلی